اسلام علیکم ناظرین نیدرڈین حدر آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خیر مقتب ہے آئیے نزدالتی آج کی اہم خبر اپنا اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی آج آپ کے درمیان میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج سے دو دن بعد میں یعنی سترہ سپٹمبر کے دن جو ہے بی جے پی بی آر ایس اور اے آئی ایم ایم کی طرف سے یعنی جو ہیدراباد کا ہیدراباد اسٹیٹ کو انڈین یونین میں ملایا گیا تھا اس سلسلے میں مختلف پروگرامات کیے جا رہے ہیں بی جے پی اس کو جو ہے لیبریشن ڈے ہیدراباد لیبریشن ڈے کے نام سے منائی جا رہی ہے اور بی آر ایس اور اے آئی ایم ایم اس کو جو ہے نیشنل انٹیگریشن ڈے بل کر منائی جا رہا ہے یہ بی جے پی والے تو جو ہے پچھلے ایک پانچ سال سے شروع کیے ہیں کہ اس کو لیبریشن ڈے بنا رہے ہیں اور دو سال سے بی آر ایس اور اے آئی ایم ایم اس کو نیشنل انٹیگریشن ڈے بل کر منائی جا رہے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑی بات یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ سترہ سپٹمبر ہماری زندگیوں میں اتنی اہمیت دے دن کس لیے ہے تو ہندوستان آزاد ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے انگریزوں کی جانب سے وہ لوگ جب اس ملک چھوڑ کر گئے ہندوستان آزاد ہوا تو پندرہ اگسٹ نائنٹین فارٹی اے سیون کو ہندوستان آزاد ہوا ہندوستان آزاد ہونے کے بعد میں کچھ ریاستیں ہندوستان کی ایسی تھی کہ ابھی انڈین یونین میں ان کا مرج نہیں ہوا تھا تو ہیدراباد اسٹیٹ جو ہے موجودہ اب اس وقت پہ جو ہے سولہ ڈسٹرکس میں مشتمل ہیدراباد اسٹیٹ ہیدراباد میں جہاں پر نظام کی میر عثمان علی خان کی ریاست تھی تو آٹھ ڈسٹرکس جو تھے تیلنگانے کے تھے پانچ ڈسٹرکس جو ہے مہاراشٹہ کے اور تین ڈسٹرکس جو ہے کرناٹکہ کے تھے تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ ابھی باتچیت چل رہی تھی میر عثمان علی خان صاحب کی اور اس وقت کے جو پرائیم منسٹر پنڈی جوالال نہرو تھے اور سردار واللہ بھائی پٹیل اس وقت کے جو ہوم منسٹر تھے اس درمیان جو ہے نومبر ٹونٹی نائنٹھ نائنٹین فارٹی سیون کو ایک سٹینڈ سٹل اگریمنٹ سائن ہوا تھا ہیدر آبادی سٹیٹ کے جو نواب میر عثمان علی خان صاحب دا لازٹ نیزام اور پرائیم منسٹر ہماری انڈین یونین کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر اس درمیان یہ ہوا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن پولو یعنی پولیس کے ذریعے جو ہے ہیدر آباد سٹیٹ کو زمین میں لانے انڈین یونین میں لانے کا ایک پلان کیا گیا تھا ابھی تیرہ سپٹیمبر نائنٹین فارٹی ایٹ کا جو وقت تھا تیرہ سپٹیمبر کے دن انڈیا کی جو پولیس ہے وہ اس کا نام تو جو ہے آپریشن پولو ہے لیکن ایکچولی جو ہے وہ آپریشن میلٹری تھا وہ یعنی باتچیت ہو گئی تھی عثمان علی خان راضی ہو گئے تھے انڈیا میں ملنے کے لیے رضا مندی کے باوجود ہیدر آباد کو فوج بھیجی گئی تھی پہلا یہ ہے کہ جب میر عثمان علی خان صاحب راضی ہو گئے تھے انڈیا یونین میں ملنے کے لیے تو اس وقت کیا ضرورت تھی اب وہاں پر یہ ضرورت تھی کہ اس وقت مختلف جو ہے ایک تلنگانہ آم سٹرگل بول کر چل رہا تھا جو زمینداروں کے خلاف میں یعنی کسانوں کا ایک ایجیٹیشن چل رہا تھا ایک آنڈرا مہیلہ سبا جو ملیٹنٹ ایک آرگنیڈیشن تھی اس وقت پر جو ہے جاگرداروں کے خلاف میں لڑ رہے تھے بہت لالیسنس تھا پورا ہیدر آباد اسٹیٹ میں جو ہے لالیسنس تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپریشن پولو یعنی آہ فوج کی بڑی بھاری ٹیم آہ جرنل جین چودری کی صدارت میں آہ یہاں پر بھیجی گئی تھی اور اس وقت کے وی پی مینن سیکریٹری فار منیسٹر فار سٹیٹس تھے تو یہاں پر آہ بھیجی گئی تھی اس کے بعد میں یہ ہوا کہ لا متناہی سلسلہ خاص طور پر جو کرناٹکہ اور جو آہ پانچ جو مہاراشترا کے ڈسٹرک تھے کرناٹکہ کے تین ڈسٹرک تھے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے چالیس ہزار مسلمانوں کو مارا گیا آپریشن پولو کے نام پہ آپریشن میلٹری کے نام پہ جو فوج آئی تھی جین چودری کی صدارت میں فرخہ پرست اناثر اس کا فیدہ اٹھاتے ہوئے تقریباً چالیس ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہماری ماں اور بہنوں کو کلمہ کو ماں اور بہنوں کو چن چن کر چن چن کر ان کو اپنی جانوں کو بچانے کے لیے وہ بولیوں میں خود گئے اور خون کی ندی اتنی بہی گئی تو اس کا نام ہے آپریشن پولو یعنی ہیدر آباد مرج ہونے کے بعد میں ہوا آپریشن پولو تیرہ سپٹمبر کے دن فوج آئی چودہ پندرہ سولہ سترہ تاریخ کے دن جو ہے آہ باز آفتہ ڈیکلیئر ہو گیا کہ ہیدر آباد سٹیٹ is the آہ has been merge with انڈین یونین تیری تیری بلکہ لیکن ایک مہینے تک مسلمانوں پر ظلم ہوتے رہا چن چن کے مارے تلنگانے کے آٹھ ڈسٹکوں میں مہاراشتہ کے پانچ ڈسٹکوں میں کرناٹکہ کے تین ڈسٹکوں میں سب سے زیادہ جو ظلم ہوا وہ گل برگا عثمان آباد بیدر میں جو رات میں کورپتی سویا مسلمان صبح میں فقیر ہو گیا رات میں انہیں جاگردار تھا صبح میں انہیں فقیر ہو گیا اور ظلم اور ستم ایک خالی ملٹری کی طرف سے نہیں ہوا ظلم ستم ملٹری کی طرف سے پولیس کی طرف سے یہ جو آہ یہ جو کمینسٹ کا ملٹنٹ آرگانیزیشن تھا ان کی طرف سے اور یہ وعدہ کیا یہ اس کو یہ موری یعنی توڑ مور کے تاریخ کو یہ پیش کرے کہ نظام جو ہے آہ ملنے کے لیے راضی تھے اس وقت کے منجلی سے اتحاد المسلمین کے جو صدر تھے آہ ہمارے سید خاسیم رضی صاحب جو پیشے سے وقیل تھے لاتو سے جن کا تعلق تھا وہ جو ہے اس وقت کے منجلی سے اتحاد المسلمین کے صدر تھے اب یہاں پر پوائنٹ سمجھیے آپ میری بات کو کہ نظام جو ہے اس ملک کے بادشاہ تھے یہاں پر پرنسے ہیدراباد اسٹیٹ کے جب نظام بینگ ڈا کنگ انہوں بول لیے کہ انڈیا میں میں ہیدراباد مرچ کر دے رہا ہوں تو اس میں وہاں پر جو ہے سید خاسیم رضی صاحب کی کوئی اہمیت نہیں تھی ایک جماعت کے صدر کی اور یہ بولے کہ رضاکاروں کا ظلم ہوا حال میں رضاکاروں کے اوپر ایک فلم بھی بنائی جا رہی ہے بی جے پی کی طرف سے جو بی جے پی پہلے کانگریس میں تھے اب بی جے پی میں آئے تو رضاکاروں کی بھی تاریخ کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا رضاکار کون معنی رضاکارانہ کام کرنا والی انٹرلی کام کرنے والے کو رضاکار کہتے ہیں رسس بھی ایک رضاکار تنظیم ہے تو اگر رسس کا جو موٹیو ہے ان کی جو کہانی ہیں لکھے جاتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے والنٹرلی ہم کام کرتے اگر رضاکار والنٹرلی کام ہے ان کو بھی رضاکار آئیسا ہی منجلی سے اتحاد المسلمین میں کچھ کام کچھ آرگنیزیشن آئیسا یعنی کام کرنے والی کوئی ام آئیم کے لوگ نہیں تھے وہ والنٹرلی بستی میں ایک دس ادمی کیونکہ اس وقت پہ پلک آیا تھا اس وقت پہ مختلف بیماریاں آ رہے تھے تو دیویر رضاکار تو ایک تاریخ کو توڑ موڑ کے پیش کیے اب بعد میں یہ ہوا کہ چالیس ہزار مسلمانوں کو شہید کرنے پر پورے دنیا میں بہت واویلا ہوا تو اس وقت کے پرائیم منسٹر ایک کمیٹی کی ریپورٹ دالے تھے جس کا نام تھا سندر لال پرتوہ کمیٹی ریپورٹ سندر لال پرتوہ یعنی ایک اس وقت میں کوئی جج تھے ان کو جو ہے تین ممبر کمیٹی کو پنڈیت جوار لال نہرو پنڈیت سندر لال کمیٹی ریپورٹ دالے تھے تین آدمی یہاں پر آئے تھے یہاں پر آ کے پورے ہیدراباد کے جتنے ریجنز تھے جو کرناٹکہ مہاراشترہ اور اس وقت جو ہیدراباد اسٹیٹ تھا پورے گلی گلی پھر کے وہ لوگے کتاب شائع کیے جس کا نام ہے پنڈیت سندر لال کمیٹی ریپورٹ ہے آج پہلے آئیے بی جے پی یعنی ہندوستان آزاد ہونے کے آہ ہیدراباد مرج ہونے کے آج پچیتر سال کے بعد میں بی جے پی کو ہیدراباد لیبریشن ڈے یاد آگیا ان کو ہیدراباد لیبریشن کہاں سے لیبریشن بتائی آپ کہ پہلے سے یہ مختلف ریاستیں راجائیں مارا جائیں بدل رہے تھے نظام سے پہلے کسی اور کی حکومت تھی مغلوں کی حکومت تھی جب ہی بھی ہیدراباد جو ہے اس کا حصہ تھا تو اب یہاں پر مرجن کا کوئی بات ہی نہیں ہے بات چیت ہوئی مرج ہو گیا ہونا تو یہ چاہیے کہ سترہ سپٹمبر کو مسلمانوں کا جو خون بہایا گیا وہ دین منایا جانا چاہیے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور ستم کیا گیا جو پولیس ایکشن کے نام پر جو ملٹری ایکشن کیا گیا اس کے اوپر ہم کو غم منانا چاہیے ہمارے شہداؤں کو یاد کرنا چاہیے جو ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی جو ہمارے جاگرداروں کو روڈوں پہ گاڑیوں کے سامنے ٹینکوں کے سامنے لٹا کر سو سو لوگوں کے اوپر ٹینکاں چلائے گئے تھے اس زخم کو یاد کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے بی جے پی ہے آر ایس ایس ہے آر ایس ایس کا ایک ہیڈن ایجنڈا ہے وہ لوگ اگر یہ لیبریشن ڈے منا رہے ہیں بڑے حیرت کی بات ہے کہ کیسی آر صاحب آپ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں کیسی آر صاحب تیلنگانہ ایجیٹیشن تیلنگانہ اسی ایلائے کے تیلنگانہ کے لوگوں کے ساتھ تیلنگانہ کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو بی آر ایس پارٹی سابقہ میں ٹی آر ایس بی آر ایس پارٹی کی طرف سے نیشنل انٹیگریشن ڈے آپ منا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ میں اگر دم ہے کیسی آر صاحب میں آپ کو چیلنگ کر رہا ہوں کہ سندر لال پٹوہ کمیٹی کی ریپورٹ کو آپ پڑھئے آپ منظر ہم پر لائیے کہ بھائی ہاں یقینا یہ ہمارا حیدر آباد کے لوگوں کے اوپر اتنا ظلم ہوا بول کر کون کون افراد خاندان اگر ان کے کوئی بچے ہوئے تو ان کو بھلا کر آپ بات کریے ان کو آپ جو ہے جن کے اوپر ظلم ہوا راتے رات قور پتی تھا انہیں صبح میں فقیر ہو گیا سویا تو آپ جو ہے ان کا غم منائیے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا آپ ان کا غم منائیے ٹھیک ہے اوپر موڈی نیچے چھوٹا موڈی کیسی آر صاحب نیشنل انٹیگریشن میں منا رہے ہیں کل اگر انہوں ان کا دل بولا تو انہوں بھی لیبریشن ڈے منا تھے بڑے افسوس کی بات یہاں پر ہمارے محترم اسد الدین اویسی صاحب ارے بھائی آپ کے آباز ذات جو ہے وہ سرزمین دکھن کے لیے اپنا خون اور پسینہ دیا سو ہے آپ بتائیے آپ جس آج جو کرسی پہ بھٹے ہوئے ہیں اسد الدین اویسی یہ کرسی پہ کبھی خاسم رزوی صاحب بحیثیت منجلیس کے صدر تھے کبھی خائد ملت نواب بہدر یار جنگل ارحمہ یہ کرسی پہ تھے آپ کے والد سلطان صلی اللہ دین اویسی آپ کے دادا فخر ملت عبدالوحید اویسی تھے کیا بتلاو کبھی سالار ملت کے دور میں لیبریشن ڈے بول کر سترہ سپٹمبر کو منایا گیا کیا بتاؤ کبھی عبدالوحید اویسی کے دور میں لیبریشن ڈے بول کر سترہ سپٹمبر کو منایا گیا کیا کبھی بہدوری آر جنگ کے دور میں یہ منایا گیا آپ کیسے منجلیس کے صدر ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ جو ہے اغیار کی بات سن کر آپ اغیار کو خوش کرنے کے لیے ان فرخہ پرست طاقتوں کو آپ خوش کرنے کے لیے سترہ سپٹمبر کے دن آپ ایک جلوس نکال رہے ہیں ماسٹر ٹینک سے لے کر نامپلی درگا سے لے کے ماسٹر ٹینک تک ایک جلوس نکال آ جا رہا ہے بڑے حیرت کی بات ہے شوداؤں کے اوپر آپ خوشی منا رہے ہیں جن کی عزتیں لوٹی گئی ان کے اوپر آپ خوشی منا رہے ہیں بڑے شرم کی بات ایک منجلی سے تحاد المسلمین کے صدر ہونے کے ناتے شرم کی بات ہے یہ آپ کے لیے آپ جو انٹرگریشن ڈے بنا رہے ہیں آن پارویت بی آر ایس پارٹی آپ بی آر ایس کے اختیار پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ہندو توہ تنظیموں کو خوش کرنے کے لیے یہ منایا جا رہا ہے دم ہے تم میں اگر اصداد دین ہوئے سی تو تم اس دن کو جو ہے یقیناً یوم شہیدہ بول کر مناؤں آپ سترہ سپٹمبر کو یوم شہیدوں کا دن بول کر منائیے آپ آپ میں دم ہے تو چالیس ہزار مسلمانوں کو جن کو مارا گیا جو بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا جن کی جائزاتوں کو لوٹا گیا وہ دن بلیک ڈیول کر آپ مناؤں دن آپ میں اگر دم ہے تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں بے ایسیت منجلس اتحاد المسلمین کے سدار لیکن آپ میں دم نہیں ہے کہ آپ فرخہ پرست طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ دال کر بات کرنے میں منجلس کی خیادت فیل ہو گئی ہے کوکلی ہے منجلس کی خیادت بڑے شرم کی بات ہے کہ اگر یہ کوئی سترہ سپٹمبر کے دن کو اگر یہ آہ لیبریشن ڈے انٹیگریشن ڈے منا رہے ہیں تو میں آپ کو پھر واضح کر رہا ہوں کہ میر عثمان علی خان مان گئے تھے کہ ہیدر آباد کو یونین ٹیری ٹیری میں منانے کے لیے اس کے بعد میں پھر کیوں یہ ہوا بتائیا جب ایک باشا یہ بول دیا کہ میں یونین انڈین یونین کا حصہ ہوں اور وہ انڈین یونین میں مرج ہو گئی ہے ہیدر آباد انڈین یونین میں مرج ہو گیا اس کے بعد میں تقریباً تین سے چار مہینے تک پولی سیکشن ملیٹری ایکشن آپریشن پولو نہ جانے کیا کیا ہوتے رہا چالیس ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسد الدین ہوئی سی چالیس ہزار مسلمانوں کی شہادت پر جشن منا رہے ہیں سترہ سپٹمبر کے دن بڑے افسوس کی بات ہے اغیار تو ہیں ٹھیک ہے کیسی آر تو منائیں گے آج نیشنل انٹیگریشن ہو سکتا کلٹ کیسی آر کی پارٹی بی آر ایس اس کو لیبریشن ڈے بھی منایا جا سکتا ہے جاؤ جا کے دیکھو گلورگا جو مرٹ فڈا کا جو ریجن ہے وہاں پر جا کے کوئی بڑے بزرگ مسلمان ہیں تو ان سے پوچھو کہ کیا سترہ سپٹمبر تیرہ سپٹمبر سے لے کے سترہ سپٹمبر تک تمہارے اوپر کیا ظلمہ کوئی بستیوں میں اگر بڑے بڑے لوگ ہیں جو پولیس ایکشن دیکھے ہیں ان سے پوچھئے میں کئے بڑے بڑے بزرگوں سے بات کرنے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں ہمارے محلے میں بھی کئی بیدر سے کئی لوگ جو ہے یہاں پر بستے ہو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو جو ہے گھر سے آنکے کپڑے تک ہم کو نہیں پیننے دی ہم ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا خاندانوں کے خاندانوں کو کار دیا گیا خاندان گھروں کو جلا دیا گیا اپنی ماں بہنے بچنے کے لیے بولیوں میں کود گئے عزتوں کو بچانے کے لیے اور اس دن کو آپ جشن منا رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بیان میں دے رہا ہوں کہ چالیس ہزار شہدائوں کو یاد کرنے کا دن ہے وہ چالیس ہزار شہدائوں کو یاد کرنے کا دن ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام اہل اسلام سے تمام مسلمانوں سے اور سکلر ہندووں سے کہ اس دن جو ہے جو بھی مسلمان ہیں دو رکعت نماز پڑھئے ان شہدائوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریے اور آئندہ ایسا کوئی دن ہمارے اوپر نہ آئیں اس کے لیے آپ دعا کریے یار زندہ صحبت باقی ناظرین نیزرٹین ہزارہ بات چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اس کے لئے یاد دے میں امی ابراہیم اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی